موسیقی 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 تب اس کی بیٹری میں نے نہیں چینج کرائی تھی اس کے رسٹور ہونے سے پہلے جب یہ نورمل ہی چلتی تھی جب اس کا سلکی سلور کلر ہوتا تھا فیکٹری کا تب اس کی بیٹری جو تھی وہ چینج کرائی گئی تھی میرے حساب سے اس کی بیٹری 2017 یا 2016 میں بدلی گئی تھی بٹ آئی ٹھینک اس کی بیٹری کو اس ٹائم مجھے چینج کر دینا چاہی تھا بر جلد بازی کی وجہ سے میرے حساب سے میں اس ٹائم اس کو نہیں چینج کرائی تھا اور وہ میں نے گلت کیا اور اور اب کیونکہ جینٹ کے میں ونٹر سیزن آنے والا ہے اس کو سٹارٹ کرنا اور بھی مشکل ہونے والا ہے اس لئے اس کی بیٹری ڈیسپلیسمنٹ بہت ہی ضروری ہے میں آپ کو اس کی پرابلم دکھاتا ہوں تو یہ رہی اس کی بیٹری تو آپ دیکھ سکتے اس کو ایک مہینہ بھار رکھنے کی وجہ سے اس میں آڈرڈی جالے آنے لگ گئے ہیں اور اس کو ایک مہینہ میں نے دیکھا نہیں اور اس کی حالت ایسے ہو گئی ہے کچھ گاڑیوں کی ایسی ہوتی ہے نیٹ کے ان کو ہر ٹائم دیکھنا پڑتا ہے جو کی جس کام میں میں فیل ہو چکا ہوں میں یہ بھی مانتا ہوں اور یہ بوری بات ہے کیونکہ میں نے اس گاڑی میں اتنی مہینہ ڈالی تھی صرف میں نے نہیں بہت سارے لوگوں نے اس میں مہینہ ڈالی ہے اور اس کی حالت ایسے دیکھے مجھے خود برا لگ رہا تھا جیسی اس کی بیٹری ٹھیک ہوگی میں اس کو بیسے بلکل نہیں ہونے دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایمرن کی بیٹری ہے اب ایڈن ٹھنگ کی ایمرن کی لگائی جائے گی جو بھی بیٹری آئے گی میں وہ دکھا دوں گا آپ کو جو نئی بیٹری آئے گی اس میں بیٹری کے نیو بیٹری لانا بہت ضروری کام ہو گیا اس کو دھونا بھی بہت ضروری ہے اس لئے میں آج اس کو ریوائب کروں گا کچھ آنے والے دنوں میں تو اگلی بار ایسا نہ ہونے کے لئے اس میں نئی بیٹری ضروری ڈالنی پڑی گی جس کی وجہ سے میں اس کو ہر دن سٹارٹ کروا پاؤں گا نہیں تو کتنی بھی جمپر کیبل میں لگا دوں اس کی بیٹری کسی دن ڈیڈ ہونے ہی والی ہے اور ای ٹھنگ پرائیملی ابھی بھی ڈیڈ ہی ہو گئی ہے یہ بیٹری کیونکہ یہ خود سے سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے تو ابھی ہم اس گاڑی کو سٹارٹ کریں گے اور اب آپ کو پرابلم اس کی پتہ چلے گی اگر اس کی فل اگنشن سٹارٹ دیں گے یہ گاڑی سٹارٹ بلکل بھی نہیں پکٹ رہی ہے اگر ہم ایک اور ٹرائے کریں گے اس میں پوری طریقے سے چابی گمائی ہوئی ہے اور گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے اگر ہم ایک اور بار کریں گے پہلے آپ اس کی بیپ کو سن سکتے ہو بہت ہی ایریکلر ہے اس کی آواز کبھی اونچی ہو رہی کبھی نیچے ہو رہی ہے تو اب میں آپ کو ادھر سے دکھاؤں گا یہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے میں سٹارٹ کروا رہا ہوں اس کو اور آپ دیکھ سکتے ہو آواز بند ہو گئی پر گاڑی بلکل نہیں سٹارٹ ہو رہی ٹچ سکرین پہلے آن ہو جاتا تھا اب تو وہ بھی نہیں ہو رہا ہے تو آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہو بلکل سٹارٹ نہیں پکڑ رہی ہے تو تھوڑے دنوں میں میں اس گاڑی کو ایک اور بار ریوائیف کروں گا اور آپ تھوڑے دن میں ہی دیکھنے اس میں کیا فرق لاتا ہوں گا تو آج ہم پرسوں آئے ہیں بلکل اپنے شوٹ کے اور آپ دیکھ سکتے ہو فائنلی ہماری بیٹری ایکسچینج ہو چکی ہے تو جو پرابلم مجھے پتا چلا اس کی بیٹری جب ایکسچینج کرنے کے لئے آئے تھے وہ تو اس میں پرابلم یہ تھی کہ جو پرانی بیٹری تھی وہ بلکہ 2016 یا 17 میں ریسٹوریشن سے پہلے نہیں بلکہ ڈیڑھ سال پہلے چینج کی تھی یعنی 2018 کے میڈ میں تو جب یہ چینج ہو رہی تھی بیٹری اس بیٹری میں ایک چلی پرانی والی میں ایک فالٹ تھا جس میں جس کی وجہ سے ایک نئی بیٹری لگوانی پڑی اب ہوا کیا تھا بیٹری کو وہ اتنا نہیں پتا ہے بڑ ایک چیز پکا ہے کہ انڈر وارنٹری پرانی والی بیٹری چینج کی گئی ہے بلکل فری میں اور یہ سیم بیٹری آئی گئی آپ دیکھ سکتے ہو تھوڑا تو فرق ہے گرین میں ہی ہے بٹ انڈر وارنٹری فری میں چینج ہوئی ہے یہ بیٹری یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ایمرون والوں نے انڈر وارنٹی اس کو چینج کر دیا ہے اور ہمارے پاس نہیں بیٹری ہے تو گائز پروف دکھانے کے لئے اب میں اس گاڑی کو سٹارٹ کرواؤں گا تو گائز اب آپ دیکھ سکتے ہو اور سن بھی سکتے ہو کہ ہماری جو بلنوں ہیں وہ سٹارٹ ہو چکی ہے اس کی انڈر بلکل رمبل کر رہا ہے اور آپ کو پوری آواز آ سکتی ہے اس کی بیٹری تو اب ہم نے لگا لی ہے وہ صرف پہلا کام تھا دوسرا کام ہے اس کو ایک طریقے سے فریش بنانے کا آپ دیکھ سکتے ہو اس میں اتنی مٹی ہے کہ یہ چل رہی ہے بٹ اچھی نہیں دکھ رہی ہے اس کو فریش دکھانے کے لئے اور بلکل نیو لک دینے کے لئے اب ہمیں اس کو واش کرنا پڑے گا ہم نارمل پانی سے ہی واش کریں گے بٹ دیکھنا اب ہم اس کی لک کیسے چینج کریں گے ناو واش کرنے کے لئے ہم پائپ نہیں یوز کریں گے ہم کریں گے یہ بالٹی ہے اور دوسری بالٹی میں ہم تھوڑا سا کار شیمپو مکس کریں گے آپ کوئی بھی کار شیمپو یوز کر سکتے ہو بٹ پائپ نہیں یوز کر رہا کیونکہ پانی ویسٹ ہوتا ہے تو شیمپو کار شیمپو مکس کریں گے تو شیمپو مکس کریں گے موسیقی تو گائز فائنلی ہماری جو بلینو ہے وہ صاف ہو چکی آپ دیکھ سکتے ہو کتنی کلیر ہو گئی ہے یہ تو میرا مین مقصد اس ویڈیو کو بنانے کا یہ تھا پہلی بات میں آپ کو اپ ڈیٹ دینا چاہتا تھا اس گاڑی کے بارے میں سنس اس سال بھی ابھی بھی پچھلے مہینے تک اس پہ بہت ویوز آ رہے تھے جو میں نے 2018 میں ویڈیو بنائی تھی بہت لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ گاڑی اب کیسی ہے اور ان کو اب اس کے بارے میں انفرمیشن زیادہ جاننی تھی تو اگر آپ کو بیٹر قوالیٹی پہ اس کی 2020 ایڈیشن چاہیے تو بتا دینا کیونکہ جو میں نے 2018 میں بنائی تھی اس کی قوالیٹی تھی اچھی نہیں تھی اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہو تو اس کے لئے میں کو پہلے اس کو ٹھیک کرنا پڑا آبیسلی یہ میں نے اکیلا نہیں کیا کام میں نے ہیلپ لے کے کیا یہ ٹیم ورک ہے مطلب آپ دیکھ سکتے ہو کیسے ساتھ مل کر یہ کتنی اچھی صاف ہو گئی اور بیٹری بھی چینج ہو گئی اب تو اگر آپ کو اس پہ ایک اور ویڈیو چاہیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے میں ایسی ویڈیوز اور لے کے ضرور آوں گا میرے نام ہے دیراج میں ملتا ہوں آپ کو اگری ویڈیو میں پیس